اللہ کی پسندید بندے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہکہ رسول اللہ وعلا آلکہ وعصحابکہ حبیب اللہ والصلاة والسلام علیہکہ نبی اللہ وعلا آلکہ وعصحابکہ نور اللہ نہر کی صدائیں میرے شیخ طریقت امیر علی سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہ علیہ کے سینکڑوں رسائل میں سے ایک رسالہ ہے رسالے کا نمبر 110 عیادت کے 31 مدنی پھول بس میں موجود ہیں اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے ندامت کے تعلق سے اس میں بہت پیارے مدنی پھول ہیں بہت پیارے واقعات ہیں اس کے آغاز میں جو درود پاک کی فضیلت القول البدیع کے حوالے سے لکھیے وہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے اور کسرت درود کی سعادت پائیے انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور علی رحمت اللہ الغفور کو اہل شراز میں سے کسی نے خواہ میں دیکھا کہ اسر پر موتیوں کا تاج سجائے جنت لباس میں ملبوس شراز کی جامع مزید کے محرام میں کھڑیں خواب دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بھی کہا یعنی اللہ عز وجل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور علی رحمت اللہ الغفور نے فرمایا الحمدللہ عز وجل میں کسرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا یہی عمل کام آ گیا کہ اللہ عز وجل نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر داخل جنت فرمایا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارکو صلو مدنی چینل کے ناظرین کتنے یہ خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اللہ کو پسند ہیں ہم نے پچھلے سلسلے میں سنا کہ صبر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ بند ہیں اور بھی اصاف ہیں اور بھی اعمال ہیں جو رب تبارہ کا و تعالی کو بہت پسند ہیں انہی میں سے توبہ بھی بندے کا رب کی طرف رجول آنا بندے کا گناہوں کا اعتراف کرنا شرمندگی کا اظہار کرنا اور مستقبل میں یہ پکا عظم کرنا کہ آیندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا ماضی کے گناہوں پر ایک تو اعتراف پھر ندامت کا اظہار اور ان فیوچر مستقبل میں نہ کرنے کا پکا عظم یہ ہے توبہ اور اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے جو اس کی بارگاہ میں رجول آتے ہیں جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے استغفراللہ شرک ہو گیا کفر ہو گیا بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں تو سو قتل کرنے والے کی توبہ کا لکھا ہے اللہ نے اس کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے بڑے بڑے گناہ بھی وہ مالک و مولا اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنی عنایت سے معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے کچھ اچھے اچھی نیتیں ہم کرتے ہیں پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ توبہ اللہ کے بارگاہ میں کتنی پسندیدہ ہے نیت المؤمنی خیرو من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حسب حال اچھے اچھی نیتیں کر لیجئے اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے سوا پانے کے لیے اول تاخر شرکت کی نیت کر لیجئے اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت فرما لیجئے اگر لکھنے کا اندزام ہے علی مدین کے تعظیم کے خاطر دوزانوں بیٹھ کر سننے کی نیت کر لیجئے آپ کہیں تین دیر میں نہیں بیٹھ سکتا میرا عوضر ہے تو بھئی آپ جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں تین دیر تو بیٹھیں اور تھک جائیں تو جس طرح آسانی اس طرح بیٹھ جائیں جب کچھ ایزی ہو جائیں ریلیکس فل کریں اس کے بعد پھر دوزانوں بیٹھ جائیں بعد اب بانسی حسب موقع اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت پر جل جلالہ یا عز وجل کہنے کی نیت فرما لیجئے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد آئے تو عاشقوں کی ادا ہے انگوٹھے چومنا آنکھوں سے لگا یہ ادا کرنے کی نیت کر لیجئے درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا یہ نیت بھی کر لیجئے استغفار کروں گا یہ بھی نیت کر لیجئے حسب موقع رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا آیات پڑھی جائیں گی تو اللہ کی رحمت کی امید پر توجہ کے ساتھ سنوں گا اس طرح حسب حال جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر عجر و ثباب زیادہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے پارہ دو سورہ بقارہ کی آیت نمبر دو سو بائیس رشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین ترجمہ کرنزل ایمان بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستروں کو احجال العلوم کی چوتھی جلد میں میرے آقا حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد امام غزالی کا نام محمد آپ کے والد کا نام محمد اور آپ کے دادا کا نام بھی محمد کاش ہم بھی اپنی اولاد نرینہ کا نام محمد ہی رکھیں محمد رکھیں یا احمد رکھیں گھر میں کئی محمد احمد نام کے ہوں تو سبحان اللہ برکت ہی برکت ہے مرحل امام غزالی رحمت اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے فرماتے مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو مرنے سے قبل اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے بس اسے گزشتا گناہ نقصان نہیں دے سکتے اگرچہ زیادہ ہوں جس طرح اسلام قبول کرنے سے گزشتا کفر نقصان نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرماتے سچی توبہ کی کیا شان ہے کیا عظمت ہے توبہ کی روایات اور حکایات یہ مکتبت المدینہ کی بہت پیاری کتابیں وہ قلیل پر دلیل بہت جامع آیات ہیں توبہ کے متعلق روایات ہیں کس قدر حکایات ہیں اب پڑھیں تو پتا چلے توبہ کسے کہتے ہیں سچی توبہ کیا ہے توبہ کی شرائط کیا ہیں توبہ پر استقامت کیسے ملے توبہ بندہ کیوں نہیں کرتا توبہ کے بعد گناہ ہو جائے تو کیا کرے اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول اس کتاب میں انعیت کیے گئے ہیں یہ مکتبت المدینہ کی مطبوع ہے من حاج العابدین امام غزالی رحمت اللہ تعالی کے آخری کتابیں بہت پیاری کتابیں اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت سینا ابو اسحاق علی رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں میں نے تیس سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا منگی یا اللہ عز و جل مجھے سچی اور خالص توبہ کی توفیق اتا فرما تیس سال گزرنے کے بعد میں نے دل میں تعجب کیا اللہ کی بارگاہ میں ارز کی یا اللہ تو پاک ہے تو بے عیب ہے میں نے تیس سال تک تیری بارگاہ میں ایک حاجت کی التجا کی لیکن تُو نے اب تک میری وہ حاجت پوری نہیں کی حضرت سینا ابو اسحاق علی رحمت اللہ الرزاق فرماتے میں سو گیا خواب دیکھا ایک شخص کہہ رہا ہے تُو اپنی تیس سالہ دعا پر تعجب کرتا ہے حیرت کرتا ہے تجھے معلوم نہیں کہ تُو اللہ تعالیٰ سے کتنے بڑی چیز مانگتا ہے تم اس بات کا سوال کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنا لے تم اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا پیارہ بنا لے کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا وہ آئی جو میں نے تلاوت کی وہ ہی ان بزرگوں نے پڑھی اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطُحِّنِينَ ترجمہ کنزل ایمان بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو تو کیا تم اس محبت کو معمولی سمجھتے ہو اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے سچی توبہ کرنے والا اللہ کا پیارہ ہے اللہ کا معبوب بندہ ہے چنانچہ لُباب الْإِحْجَا جو کہ اِحْجَا الْعُلُومِ کا خلاصہ ہے مکتبت المدینہ نے شائع کیا اس میں بحوالہ سننے ابن ماججہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچاس لکھا ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ مغفرت نشان ہے توبہ کرنے والا اللہ کا پیارہ ہے اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں اتا ایبو من الزمبکم اللہ ظنب لہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے وہ بندے جو رب کی بارگاہ میں رجول آتے ہیں وہ بندے جو اپنے گزشتہ گناہوں پر کوتائیوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں وہ بندے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں وہ بندے جو آیندہ کے لیے اپنے گناہوں سے بچنے کا عزم مصمم کرتے ہیں یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی مولا میں نماز قضانے کروں گا مولا کریم مجھ سے بھول ہوئی میں نے داڑی ملائی تیرے معبوب کی سنت ہے اب میں ایسا نہیں کروں گا یا اللہ مجھ سے بھول ہوئی میں سوت کا کاروبار کرتا رہا رشوت کا لیندین کرتا رہا نگاہوں کی حفاظت مجھ سے نہ ہو سکی یا اللہ مجھ سے بھول ہوئی میں نے صلح رحمی میں کتا ہی کی رشتہ داروں کے معاملات میں کتا ہی کی یا اللہ مجھ سے بھول ہوئی میں نے ماں کو ستایا باپ کو ستایا اولاد کی دینی تربیت نہیں کی مولا مجھ سے بھول ہوئی میں نے ترہ ترہ کے نشے کر کے تیری نافرمانی کی تیرے غزب کو اُبھارا جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے مبارک اسما میں سے تواب بھی ایک نام ہے یعنی بکسرت توبہ قبول کرنے والا بہت توبہ قبول کرنے والا اچھی طرح توبہ قبول کرنے والا توبہ کرنے والوں کو پسند کرنے والا تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں اللہ تعالی ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو جسمانی اور نفسانی اعصاب سے توبہ کرتے ہیں نور معرفت کے ذریعے غبار کائنات کو دھو کر پاک و صاف ہو جاتے ہیں میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں حقیقی تو باقا کر دے شرف عطا یارب حقیقی تو باقا کر دے شرف عطا یارب حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی تفسیر در منصور میں اسی آیت کے تحت ان اللہ یحب توابین و یحب المتطہرین ترجمہ کنزل ایمان بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستروں کو اس کے حدیث پاک لکھتے ہیں تفسیر در منصور کی جلدول میں کہ حضرت ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا توبہ نصوح کیا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اس کے متعلق رسول خدا حبیب کبریہ قعبے کے بدر الدجا طعبہ کے شمس الدحا صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ نے فرمایا توبہ نصوح یہ ہے جب تُس سے کوئی غلطی ہو جائے گناہ پر شرمندہ ہو اور اپنی ندامت کے ساتھ اپنی برائی کو چھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے پھر کبھی اس گناہ کی طرف نہ لوٹے بندہ توبہ کرتا ہے تو بندے کی توبہ پر اللہ تعالیٰ کس قدر راضی ہوتا ہے کس قدر خوش ہوتا ہے فیضان ریاض الصالحین سے آپ کو میں اس کی ایک جھلک پیش کرتا ہوں بخاری شریف کی حدیث پاک اس میں لکھی ہے حدیث نمبر 6309 خادم رسول حضرت سینا نس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ چٹی المیدان میں گم ہونے کے بعد اچانک مل جائے اور مسلم شریف حدیث نمبر 2747 کی روایت میں یہ الفاظیں جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی جیسے تم میں سے کوئی شخص کسی جنگل میں اپنی سواری پر جائے سواری گم ہو جائے اور سواری پر اس کا کھانا اور پانی ہو اور وہ سواری کے ملنے سے مایوس ہو جائے ایک درد کے سائے میں لیٹ جائے پھر اچانک وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہوئی ہو اس کی ماہار یعنی رسی پکڑ لے پھر خوشی کی شدت میں یہ کہے اللہ عز و جل تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں شدت خوشی میں اس سے الفاظ الٹ ہو جائیں فطلباری شرح بخاری میں ہے کہ شدید گھبراہٹ کسی انتہائی تعجب خیز واقعے یا کسی اور وجہ سے انسان ہوش میں نہ رہے یا بھول کر اس کے زبان سے ایسے کلمہ نکل جائیں جو خلاف شرح ہوں تو اس پر اس کی پکڑ نہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشی سے کیا مراد ہے اللہ کی رضا یعنی اللہ تعالی بندہ مومن کی توبہ سے بہت راضی ہوتا ہے توبہ کس پر فرض ہے توبہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو اپنی طرف سے ہونے والے گناہ کو جان لے خواب و گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو تمام فرائض کی اصل کیا ہے توبہ حضرت سیدنا سفیان بن عجینا رحمت اللہ تعالی نے فرمایا توبہ اس امت پر اللہ تعالی کی نعمت و میسی ایک نعمت ہے جو کہ پچھلی امتوں پر نہ تھی بنی اسرائیل کی توبہ خود کو قتل کرنا تھا سور بقارہ میں دیکھیں بنی اسرائیل سے خطا ہوئی انہوں نے وہ گوشالہ پرستی کی بچڑے کی پوجہ کی تو ان کی توبہ یہ رکھی گئی کہ جنہوں نے پوجہ نہیں کی وہ پوجہ کرنے والوں کو قتل کر دیں اور وہ بخوشی قتلوں ستر ہزار قتل ہوئے تھے ان کی توبہ یہ تھی اور ہماری تو بہت آسان توبہ ہے گناہ کا اقرار کریں ندامت کا اظہار کریں اور آیندہ گناہ نہ کرنے کا عظم مسمم پک کا ارادہ اب یہ نہیں کہ توبہ 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 ہے گناہوں کا اقرار اور اعتراف اور آیندہ نہ کرنا یہ وہ توبہ ہے اور معز اللہ جو گناہ بھی کرتا رہے توبہ توبہ بھی کرتا رہے تو یہ کیا ہے یہ ہے اللہ سے استہذا اللہ سے مزاک کرنا جیہاں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی جنت میں لے جانے والے اعمال مکتوبات المدینہ کی مطبوع کتاب اسکندر مستند حدیث دو ہزار سے زیادہ ہیں نیک آمال کے فضائل پر لیں اس کو پڑھیں ناول سے جان چھڑھائیں یہ سپورٹس میکزین اور طرح طرح کے اخبار سارا دن جو اللہ کے بندے تو پڑھتا رہتا ہے یہ پڑھنا تاکہ آخرت کی تیاری ہو اس کے صفحہ نمبر چھے سو چھے سٹھ پر الترغیب الترہیب حدیث نمبر انیس کے حوالے سے لکھا ہے حضرت سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنے والا اپنے رب عز و جل سے مزاق کرنے والا ہے توبہ بھی کرتا ہے گناہ پر بھی قائم ہے تو یہ رب عز و جل سے مزاق کرنے والا ہے اس بندے کا بنے گا کیا جو اپنے رب عز و جل سے جو مالک یا امدین ہے جزا و سزا کا مالک ہے اس سے مزاق کرتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ توبہ کرنے والے اللہ کو پسند ہیں اور جو رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسند دیدہ ہیں جو اللہ کے معبوب ہیں جن کی خاطر دو جہاں بنائے گئے سبحان اللہ سارے نبی جن کے امت ہی ہیں سبحان اللہ جن کی رضا خود خدا چاہتا ہے وہ کس قدر استغفار کرتے ہیں کس قدر توبہ کرتے ہیں سبحان اللہ سنیے مجموع الزوائد میں ہے میرے پیارے نبی رسول حاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں انی لأستغفر اللہ وأتوب علیہ فی اليوم مئت مرت بے شک میں دن میں سو مرتبہ اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتا اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور ایک روایت میں ستر بار کا بھی ہے کہ مریاقہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ستر بار استغفار کرتے تھے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر چھہزار تین سو سات مریاقہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں ایک دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں اور مسلم شریف حدیث نمبر دو ہزار سات سو تین کے حوالے سے وہی سو بار توبہ کی روایت مجمع الزوائد میں بھی اور یہاں بھی ہے کہ مریاقہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے توبہ کرو اس سے بخشی چاہو بے شک میروزانہ سو مرتبہ اللہ عز و جل کے حضور توبہ کرتا ہوں اللہ کے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں اور نہ جانے کتنے گناہگار ہم جیسے گناہگار خطاکار ارسیان شعار مدینہ کے تائدار محبوب غفار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بخشے جائیں گے آپ کیوں کسرت سے استغفار فرماتے ہیں ستر بار سو بار سنیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیال علوم میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائماً یعنی ہمیشہ دراجات عالیہ کی طرف ترقی کرتے رہتے ہیں جب آپ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرتے ہیں تو پہلے حال پر استغفار کرتے ہیں اور حضرت علامہ بدرودین عینی علی رحمت اللہ الغنین عمدت القاری میں لکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم توازعاً استغفار کرتے تھے یہ آجزی انکساری کرتے تھے اور یہ بھی لکھا کہ آپ کا استغفار فرمانا تعلیم امت کے لیے ہے ہماری تعلیم کے لیے ہماری تعلیم کے لیے تو ہمیں کسرس سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہنا چاہیے توبہ کا فائدہ کیا ہوگا پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے خطائیں معاف ہو جائیں گے کیونکہ گناہ کے ہوتے ہوئے پھر نیکی کی توفیق تھوڑی ملتی ہے گناہ نیکیوں سے روک دیتا ہے توبہ کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے اگر سچی توبہ ہے دلی توبہ ہے اللہ دلوں کا حال جانتا ہے توبہ پر قائم نہیں رہتا تو پھر بھی توبہ کرنی چاہیے اچھا اور مفتی احمد یارخان عیم رحمت اللہ تعالی مرآ جلتین صفحہ 353 پر لکھتے ہیں کہ توبہ استغفار نماز روزے کی طرح عبادت ہے اسی لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بکسرت توبہ استغفار کیا کرتے تھے ورنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اور وہ حضرات عبادت کر کے توبہ کرتے ہیں زاہدان از گناہ توبہ کنند عارفان از عبادت استغفار توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پیار ہیں توبہ کرنے والے اللہ کا پیارہ ہے اللہ اکبر مریاکہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سننے بن ماجہ حدیث نمبر 42001 سارے انسان خطاکار ہیں اور خطاکاروں میں بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں حجات الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن بناتے ہیں ہماری تربیت فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں اگر تم جلد توبہ کروگے تو امید ہے کہ عن قریب گناہوں پر اسرار یعنی گناہوں کو بار بار کرنا کہ مرسے تمہارے دل سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور گناہوں کی نعوست کا بوجھ تمہاری گردن سے اتر جائے گا اور گناہوں کے وجہ سے دل کی سختی جو پیدا ہوئی ہے اس سے بے خوف نہ ہو بلکہ ہر وقت اپنے دل پر نگاہ رکھ کیونکہ بعض صالحین صالحین یعنی نیک بندے انہوں نے فرمایا بے شک گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے دل کی سیاہی کی علامت کیا ہے کہ گناہوں سے گھراد نہیں ہوتی عبادت کے لئے موقع نہیں ملتا نصیحت سے فائدہ نہیں ہوتا بیان سنیں نصیحت سنیں کتاب پڑھیں درس سنیں ماں سمجھائے باپ سمجھائے بڑا بھائی سمجھائے بڑی بہن سمجھائے بات سمجھ میں نہیں آتی پیر و مرشد کے بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کو توبہ کرنے والا مت گمان کر محیط دل پہ ہوا ہائی نفس امارا دماغ پر میرے پلیس چھا گیا یا رب میں کر کے تو امہ پلٹ کر گناہ کر تا ہوں حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب آمین 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 صلوہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد تو بندے کی روح حلق تک پہنچے اس وقت تک اللہ تعالی بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں تب بھی اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور وہ جو جو جوانی میں توبہ کرتے ہیں اللہ 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 حلیت الاولیاء حدیث نمبر سات ہزار چار سو چھانوے کا خلاصہ ہے اللہ کے معبوب علیہ صلوات و اسلام فرماتے ہیں الشاب التائب حبیب اللہ جوانی میں توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے اللہ کا پیارہ ہے کیونکہ جوانی میں شعبات اللہ ذات کی طرف توجہ زیادہ ہوتی رغبت زیادہ ہوتی اس عمر میں بندہ توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالی کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے اللہ اکبر اور حکایتیں اور نصیحتیں اس میں لکھا ہے کہ جب نوجوان توبہ کرتا ہے تو زمین و آسمان کے درمیان ستر قندیلیں روشن کی جاتی ہیں اور ملائکہ صفے باندھ کر بلند آواز سے تسبیح تقدیس کرتے ہوئے اسے مبارک بات دیتے ہیں اور شیطان سنتا ہے کہتا ہے کیا خبر ہے آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے ایک بندے نے اللہ سے سلحو کر لی ابلیس اس طرح پگلتا ہے جیسے نمک پانی میں پگلتا ہے تو جوانی میں توبہ نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو نوزے تو بجا لے چاہے جتنا چار دن کا ساز ہے آخر جوانی ختم ہوگی زندگی ڈھل جائے گی آخر موت ہے تو توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو پسندے اللہ کے پسندیدہ بندوں میں وہ بندے شامل ہیں جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی خود مسلمانوں کو توبہ کا فرما رہا ہے بارہ اٹھارہ سورہ نور کی آیت نمبر اکتیس میں ارشاد ہوتا ہے وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعِلَّكُمْ تُفْلِعُونَ اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلا پاؤ اپنے آپ کو نیک نہ سمجھ بھائی توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب ستر بار سو بار استغفار کرتے ہیں توبہ کرنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے جی ہاں پارہ انیس سورہ فرقان کے آیت نمبر ستر میں اِلَّا مَعْتَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے توبہ کرنا دخول جنت کا سبب بنتا ہے جہنم سے رہائی کا سبب بنتا ہے توبہ کے تعلق سے بہت ساری آیات جنت میں لے جانے والے عمال اس میں لکھی ہوئی ہیں آیات بھی لکھی ہوئی ہیں روایات بھی لکھی ہوئی ہیں اور اس کتاب کا انداز یہی ہے اولاً آیتیں لکھی جاتی ہیں اور پھر احادیث مبارکہ لکھی جاتی ہیں صفحہ نمبر چھے سو ساٹھ سے لکھے چھے سو سر سر تک ہے اس کا مطالعہ کیجئے توبہ کی توفیق ملے گی اور سبحان اللہ فیضان ریاض الصالحین اس کا مطالعہ کیجئے تو توبہ کیا ہے پتا چلے اور ندامت شرمندگی کی کتنی اہمیتیں نہر کی صدائیں یہ پڑی مطالعہ کیجئے فضولیات کو چھوڑ کر مطالعہ کی طرف آ جائیے امیرِ لسنت تلغیب دلاتے رہتے ہیں توبہ کی روایات اور حکایات یہ تو توبہ کے مطالعہ بہت جامع کتاب ہے دیکھو بندہ توبہ کرتا ہے اس میں یہ روایت بھی لکھیے جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں کو بھی گناہ بھلا دیتا ہے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے اور جب بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا اللہ اکبر اور توبہ کے بارے میں بہت ساری حدیثیں دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو زنگ کا لاج کیا ہے توبہ توبہ میں تاخیر کیوں ہوتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے انجام سے غافل ہے میں جو گناہ کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہے دل پر گناہوں کی لذت کا غلبہ ہو جاتا ہے اس لئے آدمی توبہ میں ٹالمٹول کرتا ہے اس لئے بھی ٹالمٹول کرتا ہے کہ ابھی تو بہت عرصہ آئے بھی تو بہت زندگی حالانکہ لمحے کا پتہ نہیں ہے اسی طرح رحمت الہی کے بارے میں بندہ دھوکے کا شکار ہوتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے تو اس کے پکڑ سے بھی تو کسی وقت بھی ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے توبہ پر میں قائم نہیں رہتا تو یوں بھی بندہ توبہ نہیں کرتا تو بہرحال بندہ جب بھی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو مہربان پاتا ہے گناہوں کی کسرت کے وجہ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے بری صحبت کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے تو بری صحبت چھوڑ دے بھائی توبہ کی طرف آ تائبین کے صحبت اختیار کر اپنے بارے میں خوش فہمی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی بندہ وہ غافل ہو جاتا ہے فتنوں میں پڑ جاتا ہے آدمی دنیا بھی ترقی سے محروم ہو جاؤں گا توبہ کروں گا تو بھائی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ آخرت کا مالک ہے تو دنیا کس کی دنیا بھی اسی کی ہے بھئی گھر والے کیا کہیں گے کہ اب تو نماز پڑھنے لگ گیا آپ تو مولیوں کی پیشے لگ گیا آپ تو کیا ہو گیا بھئی گھر والوں کی کیا باتیں کریں لوگ کیا کہیں گے تو لوگ جو مرضی کہیں ہم نے تو وہ کرنا جو اللہ چاہتا ہے ہم نے وہ کرنا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے جس سے ہماری آخرت سمر جائے دل کو سکونہ سلو ہمارا خالق و مالک ہم سے راضی ہو جائے ہم نے تو وہ کرنا ہے بھئی شرم آتی ہے جھجک آتی ہے تو اللہ کے بندی یہ جھجک تھوڑی اس میں شرم و حیاء کی کیا بات ہے بھئی داڑی رکھتے ہیں تو بھئی شرم آتی ہے بھئی نماز پڑھتے ہیں شرم آتی ہے سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں شرم آتی ہے بھئی حیاء تو وہ ہے شرم تو وہ ہے جو گناہوں سے روکے تو تو نہیں کیوں سے رک رہا ہے تو یہ حیاء تھوڑی ہے یہ تو کچھ اور ہے یہ تو شیطان کا چکر ہے اب سچی توبہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے ایسی توبہ کہ جب توبہ کر لیں تو پھر گناہوں کی طرف پلٹ کرنا ہے اب کسی کا مال ہڑپ کر لیا ابھی توبہ کر لی نہیں مال تو دینا پڑے گا نمازیں قضا ہوئیں تو جو قضا ہوئیں اس کی توبہ تو کرے میکر وہ نمازیں قضا کرنے پڑھیں گی قضا نمازوں کا طریقہ میرے شیخ طریقت کا رسالہ لے کر پڑھ لیں اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے توبہ کا طریقہ بلکھا ہے توبہ کی روایت و حکایت کے صفحہ نمبر ارتالیس پر کہ دو رکعت نماز توبہ ادا کرے تنہائی میں اپنی نافرمانیہ یاد کرے رب کی احسانات کو یاد کرے جہنم کے عذابات کو یاد کرے روے رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بنائے اور اللہ کی بارگاہ میں زاری کرے اب کیسے پتا چلے کہ توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی تو امام غزالی نے لکھا کہ ایک عالم سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کا حکم تو نہیں دیا جا سکتا البتہ اس کی علامت ہے کہ آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچتا دیکھے رب تعالیٰ کے سامنے نیک لوگوں سے قریب ہو بروں سے دور رہے تھوڑی دنیا کو بہت سمجھے آخرت کے بہت عمل کو تھوڑا جانے اللہ تعالیٰ کے فرائز میں منہمی کھو جائے زبان کی حفاظت کرے ہر وقت قور و فکر کرے جو گناہ کر چکا اس پر شرمندگی اور غم محسوس کرے تو سمجھ لیں کہ توبہ قبول ہو گئی ہے توبہ کی پھر کیا کرے اپنے کیا کرے دل دوبارہ گناہوں کی طرف مائل ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر حاضری دے اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہے توبہ کے بعد گناہ پھر سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کرے بھر پاؤں فسل گئے گر گئے تو کیا دوبارہ کھڑے نہ ہو بھر دوسری بار گرے تیسری بار گرے چوتھی بار گرے پچاس بار گرے بندہ پھر کھڑا ہوگا نا کہ بھی میں تو کافی دبا گر گئے آپ تو میں پڑھا رہا ہوں گا یہ سارا دن آج ایسا تو نہیں ہوتا نا پھر آپ بھی کھڑا ہوتا اسی طرح توبہ کی جب بھی کی سچے دل سے کرنی چاہیے پھر بلے شاہ رحمت اللہ پان گناہ نہ کر سکے توبہ پر استقامت پانی ہے کسی جامع شرائط پیر کے مرید ہو جائے نہ بھائی مدنی چینل دیکھیں دینی کتابوں کا مطالعہ کریں توبہ کرنے والوں کی صحبت اختیار کریں مدنی کافلوں میں سفر کریں دعوت سلامی کے اجتماع میں شرکت کریں انشاءاللہ عز و جل اس توبہ پر اللہ نے چاہا تو استقامت نصیب ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے آمین 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 بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ و صل اللہ کی پسندیدہ بندے